بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز میں ہوں عباس شبیر ملک میں اس وقت لوگ ڈاؤن جاری ہے اور اسی لوگ ڈاؤن کو اسٹیبلش کرنے کے لیے میں ایسی جگہ پر بیٹھا ہوں جہاں پر پتہ لگے کہ واقعی لوگ ڈاؤن ہے لوگ بالکل آئیسولیٹڈ اپنے گھروں میں ہیں دکانیں بزار مارکیٹیں بالکل بند ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت بڑی اور ایک اہم خبر دوں گا کہ شہباز شریف پاکستان کیوں آئے ہیں شہباز شریف کو پاکستان آنے کا مشورہ کس نے دیا اور شہباز شریف پاکستان کون سا ایجنڈا لے کر آئے تھے اگر تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو ماضی میں بھی ایک پروپگنڈا سیل افواساس فیکٹریاں جو کہ وزیراعظم ہاؤز سے چلا کرتی تھی جب نواز شریف وزیراعظم پاکستان تھے اور مریم نواز اس پروپگنڈا سیل کی ہیڈ تھی عمران خان کی ذات کے اوپر بھی اسی پروپگنڈا سیل سے بہت سارے اٹیکس کیے جاتے تھے اس سیل کو بقاعدہ عمران خان کا جو پولیٹیکل ایجنڈا تھا اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے اس کو ڈیمج کرنے کے لیے اس پروپگنڈا سیل سے بہت سی افواہیں بہت سی خبریں مختلف ٹی وی چینلز کو اور مختلف اینکرز کو فلوٹ کی جاتی تھی اور اب بھی چونکہ اب بہت سارے اینکرز جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ چلے گئے ہیں لیکن بہت سے اینکر ایسے ہیں جو ابھی بھی شہباز شریف اور شریف خاندان کی ان افواہ ساس فیکٹریوں کے ملازم ہیں اور مختلف خبریں اور مختلف کانٹیورسیز ڈیفرنٹ اوقات کے اندر مارکیٹ کے اندر فلوٹ کرتے ہیں بہت سی اہم باتیں آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا اور بہت سی اہم خبریں اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ ماضی میں جس طرح جاتی عمرہ سے تمام معاملات چلا کرتے تھے اب شہباز شریف پاکستان پہنچ کر جاتی عمرہ سے ایک لیپ ٹاپ کے ذریعے ٹیلی فون کے ذریعے ایک پروپگنڈا سیل مریم نواز کے ساتھ مل کر چلا رہے ہیں اور اس کا جب بھی جب وہ پاکستان آئے ہیں تو یہ پروپگنڈا سیل شروع ہو چکا ہے شہباز شریف پاکستان کیوں آئے بہت اہم وجوہات ہیں شہباز شریف اور نواز شریف کے جو معالج ہیں لندن میں جب کرونا وائرس بڑی تیزی سے دنیا کے اندر پھیلنا شروع ہوا اور پاکستان کے اندر ابھی اتنے کیسز اس کے سامنے نہیں آئے تھے لیکن برطانیہ پیریس اور یورپ کے جو دوسرے ممالک ہیں جس میں جرمنی اٹلی کے اندر بہت یہ تیزی سے وبا پھیلی اور بہت سی ہلاکتیں ہوئیں تو نواز شریف شہباز شریف کے جو معالج ہیں انہوں نے یہ شریف خاندان کو وہاں پر لندن میں بتا دیا تھا کہ لندن میں اب یہ وائرس تیزی سے پھیلنے والا ہے اور دس میں سے ایک شخص کو یہ وائرس ہوگا تو جو جب بھی بڑی مشہور ہوئی ہے نواز شریف اور شہباز شریف کی جب جاتے وقت میاں نواز شریف شہباز شریف کو رخصت کر رہے ہیں اس ویڈیو میں جس کو بہت زیادہ پبلک کیا گیا پتہ نہیں شہباز شریف پاکستان میں کون سا جہاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں جس طرح پاکستان میں جس طریقے سے ان کو رخصت کیا جا رہا تھا اس ویڈیو میں اس طرح لگ رہا تھا کہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیں گے لیکن اس میں یہ وجہ تھی کہ آپ جائیں یہاں پر لندن میں کرونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے آپ پاکستان جا کر سیاست کریں نواز شریف چونکہ پاکستان نہیں آ سکتے نیب کے کیسز ہیں اور علاج کے بہانے وہ لندن گئتے لیکن ابھی تک انہوں نے اپنا لندن میں کسی بھی ہسپٹل میں بدقسمتی سے ایسا علاج شروع نہیں کروایا اب تو کرونا وائرس ہے بورڈرز بند ہو چکے اب تو نواز شریف ازاد ہو چکے اب تو نواز شریف کو یہاں پر پاکستان بلائے گا بھی کوئی نہیں کیونکہ ابھی تو ایسی کوئی صورتحال ہے نہیں تو شہباز شریف کو بھیجا کہ آپ جائیں وہاں پر اے پی سی بلائیں اور عمران خان جو اچھے اقدامات کر رہے ہیں اس وقت ملک میں ایک ایسی صورتحال ہے کہ اس وقت ہمیں سیاست نہیں کرنی ہمیں وزیراعظم پاکستان کا ہاتھ بٹانا ہے اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں کہ ٹرمپ کی جتنی امریکہ میں مخالفت ہوگی لیکن ان معاملات کو دیکھنا ٹرمپ نہیں ہے ان معاملات پر کابو بھی ٹرمپ نہیں پانا ہے اٹلی میں اگر دیکھیں تو اٹلی کے پرائم نسٹر نے سب کچھ کرنا ہے جرمنی میں جرمنی والے نے کرنا ہے اگر ہم بوریس جانسن جو کہ خود اس وقت کرونا پیشنٹ ہے آئیسولیٹڈ ہیں لیکن معاملات ملک کے وہی چلا رہے ہیں اور اسی نے اس ملک کی عوام کو سنبھالنا ہے تو میاں شہباز شریف صاحب آپ پاکستان تو آئے ہیں ایجنڈا لے کر سیاست کا لیکن اس کا حل آپ کے پاس نہیں ہے اس کا حل صرف عمران خان کے پاس ہے تو اس لیے سیاست نہ کریں شہباز شریف پاکستان آئے صرف اور صرف سیاست کے کرنے کے لیے اے پی سی اچانک کال کر لی عمران خان پارلیمانی پارٹی کے خطاب کر رہے تھے تو وہاں سے عمران خان نے اپنا خطاب ختم کیا کسی اور میٹم کے لیے تو شہباز شریف نراز ہو کر اٹھ کر چلے گئے میاں شہباز شریف صاحب آپ جس مقصد کے لیے پاکستان آئے ہیں وہ اس مقصد کو ابھی پیچھے چھوڑے اس ملک میں بہت سی غریب عوام ہے دھیاڑی دار طبقہ ہے پس رہے ہیں لوگ ہاں آپ ابھی کچھ نہیں کر سکتے آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ کرنا سب کچھ عمران خان نے اور صدقے دل سے عمران خان جو ہے اس وقت پاکستان عوام کی خدمت کر رہے ہیں ہاں شریف خاندان اگر آپ پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں تو آپ جو لوٹی ہوئی رقم ہے جو پیسہ ہے وہ یہاں پر لوگوں کو ڈونیٹ کریں آپ کے بہت پیسہ ہے چلیں بسم اللہ آپ جو فنڈ عمران خان نے اس ملک کے اندر فنڈ ایک بن رہا ہے جس میں مخیر حضرات تو چلیں اوورسیز پاکستانیز ہیں پاکستان کے اندر لوگوں کا بہت بڑا دل ہے بہت بڑا دل ہے پاکستان میں ہمیشہ جو بھی قدرتی آفت ہو چاہے وہ زلزلہ ہو چاہے وہ سلاب ہو پاکستانی عوام جو ہے وہ بلائن ٹرسٹ ویر کے پیسہ ان فنڈز کے اندر دیتی ہے لیکن ماضی کے اندر جب سلاب آیا جب آفتیں آئیں تو آپ لوگوں کی حکومت تھی جو فنڈز یوٹیلائز نہیں ہوئے آج دن تک ان فنڈز کا کوئی پتہ نہیں چلا لیکن عمران خان کے بارے میں یہ بہت صدقے دل سے اور بہت شوٹی سے کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان فنڈز کا مسیوس کسی صورت نہیں کریں گے تو بسم اللہ کریں آئیں ان فنڈز کے اندر اب وہ پیسہ ڈالیں جو رقم آپ لوگوں کے پاس ہے جن پر آپ ایاشی کر رہے ہیں جو پروٹوکول آپ لے رہے ہیں ان فنڈز کے لیے وہ پیسہ ڈالیں تو میں یہ اس ویڈیو کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ان پر آپ کی بہت توجہ مضبوط کرانا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف پاکستان آئے ہیں سیاست کرنے کے لیے اصل ان کے پاکستان آنے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں جائیں گے سیاست کریں گے مختلف پارٹیز کو مختلف اینکرز کو اپنے ساتھ ملائیں گے جو کہ اپنے ایجنڈے کے پر یہاں پر موجود ہے جو عمران خان حکومت کے اوپر بہت ساری تنقید کر رہے ہیں خامخہ تنقید کر رہے ہیں سندھ حکومت پر تنقید کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے اس سیاست کے اندر ان ہوا جائے شہباز شریف صاحب پوری دنیا کے اندر اس وقت سیاست نہیں ہو رہی انسانی ہمدردی کے ناتے آپ لوگوں کے پاس اور اور جو اپوزیشن کے لوگ ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس بہت سارا پیسہ ہے اس فنڈ کے اندر وہ پیسہ لے کر آئیں اور عوام کی خدمت کریں جس طریقے سے بھاگم بھاگ کر کے اور جس طریقے سے آپ آئنسٹائن بن کر پاکستان آئے ہیں تو پاکستانی عوام کی خدمت کریں اس طرح اے پی سی سے اٹھ کر نراز ہو کر چلا جانا بچوں کی طرح زد کرنا یہ اس وقت ایک اچھے سیاست دان کو ایک اچھے پولیٹیشن کو آپ کہتے ہیں کہ میں ایک اچھا پولیٹیشن ہو آپ نے تیس سال آپ لوگوں نے شریف خاندان نے اس ملک پر حکومت کی ہے تو آپ اس وقت سیاست نہ کریں آپ غریب عوام کی مدد کریں اور عمران خان کا ساتھ دے پروپگنڈا سیل کی حوالے سے میں یہ آپ سے تھوڑی سی چیزیں شیئر کروں گا کہ جس مقصد کے لیے شہباز شریف پاکستان پہنچے تھے اور وہ جب ہی جو تھی نواز شریف کی کہ آپ جائیں پاکستان میں یہاں پر کرونا بہت پھیلنے والا ہے اور وہاں پر جا کر پروپگنڈا کریں تو اب یہ پروپگنڈا سیل جو ہے وہ بلکل نکام ہو چکا ہے جو افوائیں تھی استیفہ آ رہا ہے استیفہ آ رہا ہے خیبر بقتوں خان کے سی ایم کا استیفہ عثمان بزدار کا استیفہ پھر عمران خان اور فوج کے درمیان اختلافات کی خبریں جو آپ نے اپنے پروپگنڈا سیل سے شروع کی تھی تو میں بہت یقین کے ساتھ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں بہت وسوق کے ساتھ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج جو کور کمیٹی کا ایک اہم ادلاس بنی گالا میں ہوا ہے اس میں اس بات کے اوپر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے کہ سی ایم کے پی کے بہت اچھا کام کر رہے ہیں سی ایم پنجاب جو ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ سندھ حکومت کی بھی تعریف کی یہ بڑا پن ہے عمران خان کا آپ جس طریقے کی سیاست کر رہے ہیں تاکہ ملک مشکل سے نکلے کمبائن ایفرٹس کے ذریعے اس ملک کو نکالا جا سکتا ہے اس پروپگنڈا سیل آپ کا جو ہے وہ بلکل بے سود ہے یہ افواساس فیکٹریان جو کہ استیفہ استیفے کی باتیں کر رہی تھی یہ افواساس فیکٹریان بن کر دیں اس وقت کرونا آیا ہوا ہے ملک میں یہ وائرس پھیلا ہوا ہے ان فیکٹریوں کے اندر آپ کے جو مزدور ہیں جو پکے آپ کے مزدور ہیں وہ بھی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تھوڑے سے مزدور جو میڈیا میں ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں سیاستدانوں کی صورت میں وہ مزدور بھی بہت تھوڑے رہ گئے اور آپ کی اصلیت کا ان کو پتا چل گیا ہے اب وہ مزدور بھی بہت جلد آپ کو چھوڑ کر جانے والے ہیں جس طرح اٹلی امریکہ اور دوسرے ملکوں میں کندے سے کندہ ملا کر سب اپوزیشن سب اکٹھے ہیں اور سب امتعد کر رہے ہیں آپ بھی اسی طرح کندے سے کندہ ملائیں یہ چھوڑیں یہ ای پی سی کے ڈرامے یہ جو آپ کر رہے ہیں ای پی سی کے اندر لیپ ٹاپ کے اوپر بیٹھ کر ماسک لگا کر بند کمرے میں یہ ڈرامے بازی یہ ٹریلرز جو ہیں فلموں کے بند کریں اس وقت اگر آپ نے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ نے سخت کچھ کرنا ہے آپ نے سخت محنت کرنی ہے کندے سے کندہ ملانا ہے سیاست چھوڑیں مزدوروں کا خیال کریں یہ دیکھیں لوگ ڈاؤن ہے دکانے بند ہیں کاروبار بند ہیں ان کے لیے کچھ کریں فنڈ کے اندر پیسہ دیں تاکہ جو ہماری بگڑی ہوئی معیشت ہے جو آپ لوگوں کی وجہ سے پچیس سال سے خراب ہوئی تھی اس کو تو چلے بعد میں کچھ فرق ہو نہ ہو لیکن اس وقت جو عوام اس مشکلات کے اندر ہے دھیاری دار طبقہ ریڑی بان مزدور جو دھیاری کماتے ہیں جو پیسہ دن میں کماتے ہیں یہ لوگ ڈاؤن آپ دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی سپورٹ کریں صرف اپنا اور اس کاروباری طبقے کا نہ سوچیں چھوڑیں معیشت کی باتیں اس وقت آپ کبھی ڈالر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں کبھی معیشت کی باتیں شروع کر دیتے ہیں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو فنڈ بنا ہے جو متاثرین کا فنڈ بنا ہے اس میں بسم اللہ کریں اپنا جو پیسہ آپ نے لوٹا ہے کم از کم وہ نہیں کہ تھوڑا سا پیسہ اس فنڈ کے اندر ڈالے اور میں یہ تمام اور مخیر حضرات اور پیپلز پارٹی کے لوگ اور جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو شہباز شریف جس ایجنڈے پر پاکستان آئے ہیں ان کے ایجنڈے کے اوپر نہ جائیں اور سب مل کر شہباز شریف کو سمجھائیں کہ یہ موقع نہیں ہے شہباز شریف صاحب چیزت کا عمران خان کے ساتھ مل کر اس وقت کندے سے کندہ ملا کر اس ملک کے غریب عوام اور پسے ہوئے عوام جو اس وقت صحیح متاثرین ہیں ان کی خدمت کی جائے بہت شکریہ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو آج صرف اور صرف یہ بتا ہے کہ شہباز شریف کی واپسی کا کیا ایجنڈا تھا اور وہ ایجنڈا مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے شہباز شریف کی جو افوازات فیکٹرییاں تھی جو صرف اور صرف بات کرتی تھی استیفہ 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 وہ بالکل بے بنیاد ہیں اب تک کے لیے اجازت دیجئے گا عباس شبیر کو اللہ حافظ